موسیقی جنب قادر زانہ میں سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں اور کہ قومی اکجہتی کے چند قطات سے بھی نوازیں ایک میسیج جو ہمارے یہاں سردھرم سمبھاؤ کی محفل ایک سجی ہوئی ہے تو میسیج بھی جانا چاہیے اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی بہت ہوشیار رہنا ہے یہاں ہندو مسلمہ کو لڑا کر ورنہ آپس میں سیاست مار ڈالے گی بہت ہوشیار رہنا ہے یہاں ہندو مسلمہ کو لڑا کر ورنہ آپس میں سیاست مار ڈالے گی زوردار دالیوں سے دوبارہ استقبال کیجئے اپنے مہمان و محبوب شاعر اٹاوہ سے آپ کے دیار میں تشریف لائی جنب قادر رانہ مائی السلام علیکم چندہ نہیں مانگا ہم نے آپ سے السلام علیکم حاضر کرتا ہوں چار مصروں سے بات حاضر کرتا ہوں جڑیے گا ریت سے برف سے تلوار بنا لیتے ہیں ریت سے برف سے تلوار بنا لیتے ہیں کیا کہنے چھوڑ کر خبروں کو اخبار بنا لیتے ہیں باب 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 کیا کہنے باب باب آپ لوگو جڑنا چاہیے تھا غالبا کیا کہنے باب 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 ب اگر ایمان منصف سے یہ دولت جیت جاتی ہے اگر ایمان منصف سے یہ دولت جیت جاتی ہے عدالت ہار جاتی ہے حکومت جیت جاتی ہے اگر ایمان منصف سے یہ دولت جیت جاتی ہے عدالت ہار جاتی ہے حکومت جیت جاتی ہے برستہ چار کے برخص سارا شہر دکھتا ہے نہ جانے تھانے میں پھر کیسے رشوت جیت جاتی ہے برستہ چار کے برخص سارا شہر دکھتا ہے نہ جانے نہ جانے تھانے میں پھر کیسے رشوت جیت جاتی ہے نہ جانے تھانے میں پھر کیسے ایک مطلع اور ایک شیر حاضر کرتا ہوں ہمارے گھر میں مائی بہنے بھی تشریف لگتی ہیں ایک گھرے میں مطلع اور ایک شیر حاضر کرتا ہوں شادی میں زیورات و نقد مانگ رہے ہیں شادی میں زیورات و نقد مانگ رہے ہیں شادی میں زیورات و نقد مانگ رہے ہیں یہ لڑکے والے ہم سے مدد مانگ رہے ہیں کیا کہنے آپ کی تعلیم بھر پورا ہے زندہ بات زندہ بات آپ یقین مانی اس رات کا سب سے خوبصورت مطلب میں نے پڑھ دیا ہے کیا کہنے شادی میں زیورات و نقد مانگ رہے ہیں شادی میں زیورات و نقد مانگ رہے ہیں یہ لڑکے والے ہم سے مدد مانگ رہے ہیں پیروں پہ کھڑا ہونا بھی جن کو نہیں آتا وہ لوگ بھی پڑھتا ہوا قد مانگ رہے ہیں پیروں پہ کھڑا ہونا بھی جن کو نہیں آتا وہ لوگ بھی پڑھتا ہوا قد مانگ رہے ہیں خودداری کا دعویٰ بھی تو ہی کرنے لگے ہیں وہ لوگ جو سرکار سے پد مانگ رہے ہیں خودداری کا دعویٰ بھی کوئی کرنے لگے ہیں وہ لوگ جو سرکار سے پد مانگ رہے ہیں بھائی کیا اشارہ بات کا یہ جناب خادرانہ صاحب خودداری کا دعویٰ بھی کوئی کرنے لگے ہیں وہ لوگ جو سرکار سے پد مانگ رہے ہیں یہ غم نہیں کرتا ہے بے حد مسکراتا ہے ارس کا یہ مشاعرہ اور روزہ سید ساتو پیر آرم فرما رہے ہیں ایک مطلعہ حضر کرنا ہوں وہاں تک پہنچے گا کبھی یہ غم نہیں کرتا ہے بے حد مسکراتا ہے اگلے مصرے کو سمالیہ کے ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کبھی یہ غم نہیں کرتا ہے بے حد مسکراتا ہے مصیبت میں بھی آ جائے تو سید مسکراتا ہے آپ لوگ پھر کمزور پڑ گئے آپ لوگ پھر کمزور پڑ گئے مطلعہ بہت بھاری تھا کبھی یہ غم نہیں کرتا ہے بے حد مسکراتا ہے مصیبت میں بھی آ جائے مصیبت میں بھی آ جائے تو سید مسکراتا ہے حکومت موت کے نشے میں کتنا چور رہتی ہے کہیں چلتی ہے گھر بستی تو سنسد مسکراتا ہے حکومت موت کے نشے میں کتنا چور رہتی ہے کہیں جلتی ہے گھر بستی تو سنزد مسکراتا ہے بزرگی تو ہمارے گاؤں کے پیڑوں میں ملتی ہے سبھی کو چھاؤں جب دیتا ہے برگر مسکراتا ہے کیا کہنے بزرگی تو ہمارے گاؤں کے پیڑوں میں ملتی ہے سبھی کو چھاؤں جب دیتا ہے برگر مسکراتا ہے ہم غریبوں کا جو غمخار نہیں ہو سکتا اس قبیلے کا وہ سردار نہیں ہو سکتا ہم غریبوں کا جو غمخار نہیں ہو سکتا اس قبیلے کا وہ سردار نہیں ہو سکتا پیٹ پیٹ تو آج بھی بچوں کا مجھے بھرنا ہے میرے ہفتے میں یہ دوار نہیں ہو سکتا کیا کہنے پیٹ پیٹ تو آج بھی بچوں کا مجھے بھرنا ہے میرے ہفتے میں یہ میرے ہفتے میں یہ اتوار نہیں ہو سکتا میرے ہفتے میں یہ میرے ہفتے میں یہ اتوار نہیں ہو سکتا جتنے سچے جتنے سچے میرے اشعار نظر آتے ہیں اتنا سچا تیرا دربار نہیں ہو سکتا جتنے سچے جتنے سچے میرے اشعار نظر آتے ہیں اتنا سچا تیرا دربار نہیں ہو سکتا راز اس شہر کے اس شہر میں پہنچاتا ہے راز اس شہر کے اس شہر میں پہنچاتا ہے یہ تو مغبر ہے یہ اخبار نہیں ہو سکتا آپ لوگ تعلیم کمزور پڑھ رہی ہے مجھے لگ رہا میں کمزور پڑھ رہا ہوں ایک بات زور سے تعلیم بجا کے مجھے اجازت دیجئے کہ میں نے شیر پڑھ دیا راز اس شہر کے اس شہر میں پہنچاتا ہے یہ تو مغبر ہے یہ اخبار نہیں ہو سکتا میں مجھے شروع حضر کرتا ہوں نہ سونا ساتھ چلتا ہے نہ چاندی ساتھ چلتی نہ سونا ساتھ چلتا ہے نہ چاندی ساتھ چلتی ہے خدا کا شکر ہے میرے غریبی ساتھ چلتی ہے خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے میرے غریبی ساتھ چلتی ہے بلندی پر پہنچ کر بھی میں غربت کو نہیں بھولا میرے کھانے کے ہر لقمے میں چٹنی ساتھ چلتی ہے خادرساہید کیا سچی شایئی پیش کر رہے بلندی پر پہنچ کر بھی میں غربت کو نہیں بھولا میرے کھانے کے ہر لخمے میں چٹنی ساتھ چلتی ہے غریبی لڑکوں کی ایسے جوانی پیز دیتی ہے کہ جیسے گہوں کے دانوں کو چکی پیز دیتی ہے کہ جیسے گہوں کے دانوں کو چکی پیز دیتی ہے کسی بھی حال میں بچوں کو ماں بھوکا نہیں رکھتی اسے جب کچھ نہیں ملتا تو چٹنی پیز دیتی ہے کیا کہنے کسی بھی حال میں بچوں کو ماں بھوکا نہیں رکھتی اسے جب کچھ نہیں ملتا تو چڑھنی پیس دیتی ہے مجھے یہ قبر بھی سوتیلی ماں سے کم نہیں لگتی یہ سارے جسم کے یہ گھٹی پیس دیتی ہے کیا تشبیح پیش کیے غادر صاحب مجھے یہ قبر بھی سوتیلی ماں سے کم نہیں لگتی یہ سارے جسم کی ایک ایک ہڈی پیس دیتی ہے یہاں ہندو مسلمانوں میں جھگڑے عام کروا کر کسی بھی شہر کو چھٹکی میں دلی پیس دیتی ہے یہاں ہندو مسلمانوں میں جھگڑے عام کروا کر کسی بھی شہر کو چھٹکی میں دلی پیز دیتی ہے یہاں پھٹپات پر سوتے ہوئے معصوم بچوں کو امیرے شہر کی اکثر سواری پیز دیتی ہے ایک مدیو چنچے راضر کر کے میں اپنے جگہ لیتا ہوں بڑی خادر یہاں پھٹپات پر سوتے ہوئے معصوم بچوں کو امیرے شہر کی اکثر سواری پیز دیتی ہے کئی پیوند والی ایک پرانی شہر لگتی ہے کئی پیوند والی ایک پرانی شہر لگتی ہے ہماری طرح دنیا بھی ہمیں کنگا لگتی ہے کئی پیوند والی ایک پرانی شہر لگتی ہے ہماری طرح دنیا بھی ہمیں کنگا لگتی ہے تمہارے شہر کے تو فیصلے ہوتی عدالت میں ہمارے گاؤں میں ابھی وہی چوبار لگتی ہے میرے شہروں پہ خوش ہو کر مجھے انعام دے ڈالا میرے شہروں پہ خوش ہو کر مجھے انعام دے ڈالا حکومت کی مجھے اس میں بھی کوئی چال لگتی ہے میرے شہروں پہ خوش ہو کر مجھے انعام دے ڈالا حکومت کی مجھے اس میں بھی کوئی چال لگتی ہے رکھی ان چٹیوں میں ایک چٹی آپ کی بھی ہے اس کا کرکٹر آپ لوگ ہیں آپ کی ذمہ داری بنتیز مطلعے کو سبھالیں رکھی ان چٹیوں میں ایک چٹی آپ کی بھی ہے ہمارے چاہنے والوں میں قیمتی آپ کی بھی ہے